السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں جی الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں جی اب ہو چکا تھا سیری کا ٹائم اور یہاں پر دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے سیری کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں تھوڑی تری پہلے ہی اٹھ جاتی ہوں کیونکہ تحجد وغیرہ کے نفل وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں تو میں اٹھ گی تھی اور میں اپنے نفل وغیرہ پڑھوں گے اور پھر میں تیاری کروں گے سیری کی تو یہاں پر میں نے اپنی کافی کے لئے پانی رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی میں ان کو نہیں اٹھاتی ان کو میں بعد میں اٹھاتی ہوں اپنی سیری تیار کر کے تھوڑی سی کچھ بھی جو بھی کھانا ہوتا ہے تو آج میں نے چینج کیا تھا سیری میں میں نے لیا تھا آملیٹ لیا تھا سادھا روٹی بنائی تھی اور تھوڑی سی بھنڈی لی تھی ساتھ میں میں نے کہا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تو آج چھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے نا چینج کرتے ہیں تو میں یہ والی کرنے لگی تھی اپنی سیری اور ان کو میں اٹھاؤں گی سیری کرنے کے بعد آپ بھی بتائیں کیا کھاتے ہیں سیری میں تو کون کون چینج کر کے کھا رہا ہے کون سیم کھا رہا ہے کیسے کھاتے ہیں آپ لوگ صبح سیری میں ویسے اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ چینج ہی ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کیونکہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ نے صبح کھانا ہوتا ہے تو سیری میں ویسے بھی اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی تو یہاں پر میں اپنا کھانے کے بعد اپنے لیے جس وقت یہ لے کے بیٹھنا ہوتا ہے میں نے اپنی چائے وغیرہ کافی جو لیتی ہوں تو اس کے بعد میں ان کو اٹھاتی ہوں کہ یہ بھی اپنی سیری کے لیے اٹھے اور پھر جس نے جو کھانا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ بنا دیتی ہوں تو یہاں پر چھوٹا سا کیک کا پیس لی ہے وہاں تھا یہ چھوٹی ایک برفی لی ہوئی تھی تھوڑی سی مٹھائی پڑی ہوئی ہے اتنی زیادہ لیکن کھانے کو دل نہیں کرتا ساتھ میں میری وہی کافی تھوڑی سی تو ساتھ میں کافی پیتی ہوں اور صبح کے ٹائم مجھے عادت ہے ہر روز ڈیلی میں پروگرام دیکھتی ہوں جو یہ شان رمضان ہے رمضان سے ریلیٹیڈ ہے بہت انفرمیٹیو ہوتا ہے اس میں پاکستان کے بارے میں اسلام کے بارے میں ہر طرح کی یعنی کہ ورلڈ وائز جو ہوتی ہیں ساری انفرمیشن ہوتی ہے مجھے بڑا مسا آتا ہے اور میں خود بھی جواب دے رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے کہ کس کا جواب ٹھیک ہے تو کسی کسی کا ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے کیونکہ چاہیری بات ہے میں نے کونسا کوئی تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہوں تو بڑا مسا آتا ہے مجھے دیکھنے میں جی تو گائز یہاں پر میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوگی تھی کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی افسوس کریں آپ لوگ بھی میرے ساتھ تو ویڈیو بنا رہی تھی تو اسامہ وہاں سے گزرا اور اس نے میرے سٹینڈ کو اس کا پاؤں لگیا میرا فون کدھر اور میرا سٹینڈ کدھر تو وہ کہاں سے کہاں گیا اور سٹینڈ میرا ٹوٹ گیا یقین کریں مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھے کیونکہ آپ کی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے والا نہ ہو تو پھر اسٹینڈ ہی آپ کا سہارا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھڑا کر کے کہیں پہ بھی ویڈیو کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہوا تھا کہ پھر اسامہ نے خود ہی مطلب میرے سے پوچھے بغیر ہی اس نے آرڈر کر دیا تھا یہ سٹینڈ نیو سٹینڈ تو تھا تو وہ سیم ہی جس طرح کا میرے پاس تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی لیندھ جو تھی نا وہ جو تھی نا کافی کام تھی تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کیا مطلب ہے ابھی مجھے پتہ نہیں تھا ابھی جب میں نے کھول کے دیکھا کیونکہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سیم ہی ہے اس کی تو جب میں نے کھول کے دیکھا جب اس کو ہم نے سارے کو مطلب تھوڑا سا کی ہے اس کو سیمبل کی ہے تو ہم نے اس کے کھول کے دیکھا تو اس کی تو اس سے آدھی ہائٹ جو تھی نا اس کی وہ بان رہی تھی تو میں نے کہا یہ بھی اچھا ہو گیا وہ اور بھی مطلب لائے اس دن سیکنڈ ڈے پہ منگوا لیا تھا اور اب پھر سنڈے کو آئے گا آج سیچڈے ہے اس ویڈیو کی میں جو ہے نا وائس آور سیچڈے کو کر رہی ہوں تو اب دوبارہ سے وہ آئے گا سنڈے کو تو اب مجھے پھر یہ دو تین دن ہے نا بھیج میں بڑی مشکل سے مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی اور ظاہری بات ہے کہ کوئی پاس نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو خود ہی میں نے کرنی ہوتی ہے خود ہی سب کچھ ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے بنانی بھی ہوتی ہے سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے تو بڑی محنت کرتی ہوں پلیز آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں کام از کام بندہ اگر اتنی محنت کرتا اس کو یہ تو ہوتا ہے کہ چلے اس کو اس کی محنت کا پھال مل گیا اچھا یہاں پر میں کرنے لگی تھی وہ کہتے ہیں لیفٹ آور چیزوں کو بھی یوز کھا لینا چاہیے تاکہ آپ مطلب ضائع نہ ہو وہ چیز ہے یہ دو دنوں سے کباب میں نے جو بنا کے دکھائے تھے آپ لوگوں کو سیکھ کباب اس کے بعد پھر بنے تھے کیونکہ ابھی پڑا ہوا تھا مسالہ تھوڑے بنائے تھے لیکن وہ کوئی بھی نہیں ابھی کھا رہا تھا تو آج پھر ہم لوگوں نے چلے جانا تھا افتاری پہ تو میں نے کہا یہ پھر دو دن انہوں سے پڑے میں ہیں تو میں نے کہا انہوں نے پڑے ہی رہنا پھر مجھے لگتا کسی نے بھی نہیں کھانا میں نے ان کو نکالا آپ نے دیکھا میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ اپنی نکالی ہے ہینڈ چوپ پر جو ہے اس کے اندر میں نے اپنی یہ چیزیں چاپ کر لیا یہ دیکھیں ادرک لسن اور پیاز جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا اوائل ڈالا ہے تھوڑا سا دیکھیں ابھی زیرہ بھی ڈال رہی ہے اس کے اندر تو بس اس کو میں اچھے سے جب براؤن ہو جائیں گے پیاز تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی یہ سپائسیز دیکھ لیں یہ والا چنہ مسالہ میں نے رکھا ہوا تھا ساتھ میں ہوم میڈ مسالہ ساتھ میں نمک تھا تو یہ کچھ چیزیں میں نے رکھی ہوتی ساتھ میں بس یہ اس کے اندر ایڈ کروں گی کیونکہ کباب میں تو آپ کا پتہ ہے پہلے بھی زائرہ میرینیٹ کبابوں میں سارا مسالہ پہلے بھی ڈالا ہوا تھا تو اس لیے میں نے کہا زیادہ تیز بھی نہ ہو جائے کبابوں میں میں نے کہا یعنی کہ سیئی سپائسی مسالہ ڈالا ہوا تھا اتنا سپائسی نہیں لیکن اچھا ڈالا ہوا تھا لائک تو یہ یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سٹ وانٹر پیس ڈالی ہے اور یہ والے جو ہے نا پیس جو میں نے کاٹ کے رکھے ہیں تو میں نے کہا سیری میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت لے لے گا افتاری میں تو بہت ہی کام ہوتا ہے کیونکہ روٹی کھائے یا کچھ بھی مطلب اس طرح تو سارا میں نے کہا چلے چنے ڈالتی ہوں اس کے ساتھ تو بہت ہی مزے کا جو ہے نا کباب اور چنوں کی جو کری جس ٹائپ سالن جو ہوتا ہے میں نے کہا وہ بن جائے گا تو یہ دیکھیں اتنا مزے کا تھا اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی ہم نے تو جانا تھا ویسے تو میں اگر نا ہم افتاری پہ جا رہے ہوتے تو میں لازمی شام کے وقت لازمی ٹیسٹ کرتی اس کو تو بہرحال ہم لوگ نے چلے جانا تھا تو پھر اس لیے میں نے کہا چلے میں بنا لیتی ہوں سیری میں کوئی نہ کوئی کھا لے گا یا افتاری میں بھی اگر کسی نے آ کے بھی کچھ چیک کرنا ہے کیونکہ آپ جاتے ہیں جب بھی جہاں پہ تو آپ کا کھانے کو اتنا دل نہیں اس وقت کر رہا ہوتا بعد میں آپ کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے پھر تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری اتنا اچھا جو تھانا یہ تیار ہو گیا تھا تو اتنے دیر میں آپ لوگ جلدی سے میں سالن یہ تیار کر رہی ہیں آپ لوگ جلدی سے جو بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں بیل آئیکن کا کرک کر لیا کریں ساتھ ہی اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے تو ہمارا رمضان الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے زیشان کی صرف طبیعت ایک دو دفعہ تھوڑی خراب ہوئی ہے نرم ہوگئے تھے کہ حرام سے میں نے کہا ہار نہ اور بھی اچھی طرح سے پک جائیں اس کے اندر کیونکہ دو دنوں سے ایسے ہی پڑے ہیں میں فریج میں تو وہ پتہ آپ کو ایسے لگتا جیسے کہ بہت ہارڈ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو سالن تھا اتنے مزے کا تیار ہو گیا تھا یقین کریں کوئی آپ نے نئی چیز نہیں بنائی کچھ آپ نے مطلب خود نے کیمے کا نہیں کچھ بنایا کوئی مطلب بلکل جو ہے نا لیفٹ آور چیزوں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری ایک اچھی سی ڈش جو ہے نا وہ تیار ہو گئی تھی اور خوشبو اتنی نائس اس میں سے آ رہی تھی نا اس وقت جب میں بنا رہی تھی تو اچھا یہ میں نے اس لیے بنا دیا تھا ٹائم سے میں نے بنا دیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی بھی تیاری کرنی تھی کپڑے بغیرہ نکالنے تھے کہ کون سے کپڑے پہن کے جانے ہے تو میں نے تو اپنے یہ والے کپڑے نکالے تھے یہ دیکھیں یہ والا سوٹ پہنے نکالا تھا اس کے ساتھ دپٹہ بڑا خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں اس کے بازو بھی کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں تو یہ گلے پہ بھی کام وغیرہ ہوا ہوئے اور ویدر کے لحاؤں سے بھی اچھا تھا ایک سوٹ جو تھا تو پٹہ اس کا بڑا خوبصورت ہے تو مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ میرے پاس دو سوٹ ہیں دونوں کے پٹے اس طرح کیا تو مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں پٹے بہت پیارے لگتے ہیں سوٹ تو ظاہری بات ہے ان پہ ہوا ہوئے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہیں اور زشان اور اسامہ جو ہے یہ بلیک کلر کے جبے پہن کے جائیں گے تو کیونکہ وہ جمعہ وغیرہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو یہ پہن کے جاتے ہیں عید والے دن بھی جب عید پڑھنے جاتے ہیں تو اس طرح کے جبے وغیرہ ان کو شوک ہے پہننے کا تو ابھی اسامہ کہہ رہا تھا کہ ممہ مجھے نیا ایک اور چاہیے ویسے ہیں ان کے پاس دو دو لیکن وہ کہہ رہا تھے اس کا فیت دو تین گھنٹے ہونے تھے اس وقت بھی ابھی جانے میں نا تو کشف نے آکر ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا پہنا تھا اس نے پھر اپنا کرتا لیا تھا جو اس نے کرتا پہنا تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ سے کر رہے تھے گفت جو تھے وہ پیک کر رہے تھے تو ایک پیک کر لیا تھا اور دوسرے کو بھی ہم پیک کر رہے تھے اپنے کا جلدی سے پیک کر لیا کشف آئی ہے اس وقت پھر کشف نے اور میں نے جو ہے نا پیک کی ہیں تو اسامہ اور زیشان اسامہ تو گھاری نہیں تھا میں نے بتایا کہ جوب پہ تھا اپنے اور زیشان جو تھا وہ اپنے چلا گیا تھا جم کے لیے تو گھر میں پھر کشف جب آئی ہے تو پھر میں ویٹ کرتی رہی ہوں پہلے زیشان کا اور میرا ارادہ تھا کہ ہم پیک کر لیں گے پہلے ہی لیکن پھر زیشان چلا کیا تھا تو پھر کشف آتی گئے تو میں نے کشف کو بولا کہ پہلے ایسے کرتے ہیں کہ گفٹ جو ہے نا پیک کر کے رہے لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ساری تیاری کر لیتے ہیں اور کوئی ایسا ایمپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے نا پورے ٹائم پہ آپ کو یاد آتا ہے اس لیے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے آپ پیک کر کے رہے لیں تو یہ تھوڑی سی جو کہتے ہیں چاہتی مرواد ہوں آپ کو اس کی کیک کی کیونکہ کشف کیک لینے گئی تھی میں ویسے لینے جاتی ہوں تو میں وہاں پہ شاپ پہ ویرائٹی کیا کیا ویرائٹی ہے تو ساری بنا لیتی ہوں وہ بھی ویسے بنا لیتی ہے لیکن وہ بھول گئی تھی مجھے کہہ رہی تھی ممہ مجھے جا آ دیں جیسے ابھی نکلنے لگے تھے چیزیں لے لیں ہیں تیاشیار ہو گئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں نے کوئن سا سوٹ پہنا ہے میں نے یہ کوئلہ پہنا ہے زیشان نے جببہ بہن ہے زیشان پیچھے گفٹ لے کے بیٹھا ہوئے وہ بس نکلنے لے گئے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کتنا اچھا ویدر ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ویدر ہے کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بارش ہو رہی ہے یہ کچھ ہو رہی ہے اتنا اچھا ویدر تھا اتنا نائس لگ رہا تھا اتنی اچھی فیلنگ آ رہی تھی میں نے کہا کتنا نائس ویدر اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سارا تو تو گائز بس پہنچنے والے ہیں ابھی بس ادھر ٹرن لینا تو پھر ہم نے پہنچ جانا ہے تو ابھی ہے ٹائم ہم کوئی پہلے جا رہے ہیں تھوڑا تاکہ آرام سے بنا تو بھی در بیٹھتا بھی ہے اور اس کے بعد پھر ویسے افتاری کا ٹائم ہو جانا ہے نماز وغیرہ پڑھنی ہوگی تو یہاں پہ ان کے گھر کے سامنے بلکل مسجد بھی ہے اگر رسامہ عزی شان لگ مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں گے تو چلے جائیں گے تو بس اب ہم پہنچنے والے ہیں جی تو گائز اب پہنچ گئے ہیں اور پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ سے بارش اللہ کی رحمت جو اب برسنا شروع ہو گئی ہے تو بس اب نکلنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم رہلا لیں یا سار پہ لیں یا کیا لیں گھر تو یہ ساتھ ہی ہے لیکن یہ ابھی نکلیں گے دیکھیں بادل کیسے ایک دم سے یہاں پہ یہ بیدر کا حال ہے گھر سے نکلیتے تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھیں کہ بارش ہوگی یا کچھ بھی ہوگا اور اب دیکھ لیں بارش ہو رہی ہے بس اب دیکھتے ہیں کہ کیسے نکلتے ہیں یہ تو گائز بارش ہو رہی ہے تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کچھ سن بھی پتہ نہیں آتا ہے آئے گا کیا آئے گا کیوں نہیں کہہ رہا تھا ہمیں آ جاؤں گا کام سے سیدھا ہوتا ہے اپنے جو آپ سے سیدھا ہوتا ہے آ جائے گا اس نے میجے گوڑا تھا کہ ڈریس میں جیسے اٹھ کار دے تو میں آ جاؤں گا کیونکہ گائز اسامہ نہیں آیا بھی تو وہ جوب سے چھٹی اس کو ہوتی ہے چھ بجے تو ٹرافیک کی وجہ سے وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی رستے میں اس کا روزہ بھی کبھی کھل جاتا ہے صلاق علیکم اسلام یوں یہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا آلا ہے اسلام علیکم سلام علیکم و انسان اگر آپ جانتے ہیں میں باہو لیٹ نیرہ کی لیٹھی ہم نے وہ لڑکوں اور لڑکیاں دولوں پچرانی senti پھر چلا سکتے ہیں اس نے بھی وہ سائیکل چلائی ہے میرے بار اس نے بھی چلائی ہے ان جونہ نے وہ سائیکل چلائی ہے چھوٹوں پہ زیادہ روگ بھی جانتے ہیں ہاں سے یہ ہے کہ یہ آئے نا ہاں جی تو وہ اندر نہیں آئے گی ہاں ایک سائیٹ پہ چلی جائے گی کیوں بس اس کی مزی ہے oh my god کام نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آج ہے تو آج ہے کوئی پکڑ دائی لکچھ ہے نہیں تو وہاں ہو جائے گی زیادہ پکڑ دائی ہوتا ہے bouw چی پڑقد بھی ہنگار یہ کوئی ہوگا ہın پہلے سال تو وہ کھا necessaires من جات Umu کہ کوئی آج ہے فرن their لقد ہوا مو وہ 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 مو ملک ہے اس کے لئے کھائی ہوشی آیم یہ سب سے بلے میں یہ ہوا ملک ہے ملک ہے کہ یہ فرن میں دپٹا کیا چندرماز پچھاو چندرماز پچھاو اور بہت سکرنا ملک ہے ایسا ہماری خوب درمائی رام سے کھا لے کوئی چلزی نہیں ہے یہ اب اب بیدی ہوگی ہوگی ہوسکتی ہے چیزی چیزی تو ڈیوڈ جوکر بزنی ہے بے بیدی چیزی بنتیا ہے کیا ستبان پکتے ہیں کیا سبان بیدی علی جوکر بزنی ہے یہ بچی چھوٹے کر آئرے کہ لیکن اینکام آپ کیا کبھیری اولی faculty تیرست خیل رای چیزیش خیلی درسلی است ہمینے میں تمیر جائے وہ ہوتا ہوتا ہے ہمیں بہتا ہے ہمیں تردئیتے ہیں ہٹا ہٹا ہے ہمیں تردئید تمتیم سمیر بھی مجھے سمیرگوہ تمہیں ایجائے جو نو سمیر گئے جو روزانے ہیں تو سمسینہ 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 ہم جیتے رہے ہیں تم لوگ کرائے کر رہے ہیں تو گائز ابھی جا رہے ہیں افتاری سے واپس تھاگ گئے ہیں بلکل تو وہاں پہ ان کی لڈو اور اونوں کی گیم میں چال رہی تھی تو وہ یہ کھیر رہے تھے سارے بیٹھ کے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھار اب تقریباً گیارہ بچنے والے ہیں افتاری کر کے تو گھر جا رہے ہیں اب جائیں گے اور آرام سے سوائیں گے اور صبح پر سیری کے لیے اٹھونا ہے آپ کا پتہ ہے تو رمضان میں تو بیسے پتہ ہے آپ کو نیت نہیں پوری ہوتی تو ہم لوگ جا رہے ہیں اب گھر اسامہ اور زیشان اپنی گاڑی میں بیچھی آرام آگے تو ہم لوگ جا رہے ہیں اب گھر جا کے سوتے ہیں آرام سے تو آج کا میرا بلوگ جنہی تک تھا یہ ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ